محرم کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیئے اور خاص طور پر یومِ عاشورہ کا روزہ یومِ عاشورہ سے مراد محرم کا دسویں دن ہے حدیث میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ محرم کی دستاریخ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی صحیح مسلم میں حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ ہے جس میں فرمایا اپنے وَسِيَامُ يَوْمِ عاشورہ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهِ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا محرم کی دستاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر گیارہ سو اکتیس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودی بھی دست محرم کو روزہ رکھتے تھے اور بخاری میں حدیث نمبر دو ہزار دو میں اس بات کا ذکر ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریشِ مکہ بھی دست محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کی دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا پھر جس کا جی چاہا اس نے روزہ رکھا اور جس کا جی چاہا اس نے محرم کی دستاریخ کا روزہ ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یعنی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں کے یہودیوں کو دست محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ معلوم کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یہ ایک بہترین دن ہے اچھا دن ہے اور اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانا احق بی موسیٰ منکم میں موسیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر میں ان سے زیادہ قریب ہوں اور ان کے تعلق سے میرا حق تم سے زیادہ ہے پھر آپ نے فسامہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بامرہ بسیامی اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا مسلم شریف میں حدیث نمبر گیارہ سو اکتیس میں ہے کہ خیبر کے یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات پہنتی اور بناو سنگھار کرتی تھیں اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر گیارہ سو چونتیس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا یا بعض صحابہ نے ارز کیا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جاتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے وفات پا گئے اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ محرم کے دو روزے رکھنے چاہیے ایک نو تاریخ کا اور ایک دس تاریخ کا تو دو روزے مستحب ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں